ہمارے ساتھ تمام خاص مہمان اس وقت موجود ہیں جلدی سے ان سے آپ کا تعرف کرا دیں برگیڈیر سندیب تھاپر ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈر اطول بھاردواج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کرنل ایمکے سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے اطول بھاردواج جی کس طرح سے آپ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں وہ چین جو کی رشیہ کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے اور رشیہ اس جنگ کے مدنظر اگر ہم بات کریں تو پوری طرح سے لگتا ہے ایران کے ساتھ ہے اگر چین میڈلیسٹ میں تیناتی کر رہا ہے تو اس کا موٹے وقصت کیا نظر آتا ہے دیکھیں چین کا جہاں تک سوال ہے وہ میڈلیسٹ میں پہلے سے ایکٹیو ہے ابھی اس نے جو ایک ایران اور سعودی اریبیہ کے بیچ میں جو سندی کرائی تھی وہ بہت بڑی سندی مانا جا رہا تھا اور اس کے چلتے ویسٹرن پارس بھی کافی حد تک چنتیت ہو گئی تھی کہ چین کی پریزنس بڑھتی جا رہی ہے چین نے کافی انفرسٹرکچر پروجیکٹس لگائے ہیں سعودی اریبیہ میں دیکھ لیجئے یو اے ای میں دیکھ لیجئے اس وار کے چلتے ہوئے بھی یو اے ای جو کی ایک ازرائیل کے ساتھ جس نے سندی کر لی تھی اپنی ازرائیل کے ساتھ نوملائز کر لیے تھے چین کے ساتھ اب مل کر یونائٹیڈ نیشنز میں کام کر رہا ہے اس وار کو روکنے کے لیے اب سوال یہ اٹھتا ہے جو نئی ایکویشن من گئی ہے نئی کولڈ وار جو ہے وہ دوبارہ سے سامنے آگئی ہے اسرائیل کی یود کو لے کر بکوز یہ بڑی پاور جو ہے رشیہ اور چائنہ اس میں ایران کے ساتھ ہے ان تینوں کا ایک بہت بڑا رول ہے پورے ایریا میں اب اگر ایران ہارتا ہے تو وہ اس سے ڈائریک جھٹکا جو رشیہ اور چائنہ کی جو سٹریٹیجی ہے پورے ریجن میں اس کو ایفیکٹ ہوتا ہے اور اسرائیل کا اس سوال مقصد یہ ہے اگر اسرائیل ایران کو ہرا دیتا ہے تو وہ ایک اپنے آپ کو مدلیس میں ریجنل پار کے ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مہا شکتیاں سیدھے طور میں اگر یود میں شامل نہیں بھی ہوتی ہیں تو یہ جو دھباؤ بنانے کی پرکریہ ہے یہ لگاتات چل رہی ہے اپنے اپنے انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے سے سرف کرنے کی کوشش کرتے ہو اور دیکھئے گازہ میں صبح سے ویدفن سا کھملے ہو رہے ہیں تصویریں سامنے آ رہی ہیں اسرائیلی سینہ کی بیشن بمباری دیکھنے کو ملی ہے بمباری کے بعد ہر طرح دکھا دھوئے کا گوبار شہر کا لگ بک ستر پرتیشت حصہ اب تک ید میں تحس نحس ہو چکا ہے اور اگلی بڑی خبر غازہ جنگ پر امریکہ ایران کے بیچ تناف امریکہ کی ایران کو سخت چیتابنی ایران جنگ میں کودا تو امریکہ بھی کر دے گا حملہ فارس کی کھاڑی میں تیناک کی پرمانو سبمرین امریکہ نے یو ایس ایس فلوریڈا کو کھاڑی میں بھیجا جناتو امریکہ اور ایران کے بیچ تناو بڑھتا جا رہا ہے اور یہ تناو جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے وشید کی آشنکہیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں جلدی سے کچھ اہم بندوں پر ہم نظر ڈالیں گے بگ وال کے کی گرافکس کے مادیم سے یہ دیکھئے پوائنٹرز جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں امریکہ ورسیس ایران وشید کا آگاز کیا یہ سنکیت ہیں تو امریکہ کی بات کرے گازہ جنگ کے بیچ ایران کی وہ گھرے بندی لگاتار کر رہا ہے اور ایران کئی بار گازہ جد میں گھسنے کی دھمکی دیکھ چکا ہے بلکل اور جس طرح سے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے بہت مہتبون ہے فاراس کی کھاڑی میں پرمانو پنڈوبی بھیج دیئے امریکہ نے تناو کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں اور ایران ہماس کو لگاتار سمرتھن دے رہا ہے لگاتار ہتھیار مہیا کرا رہا ہے اگلا پوائنٹ امریکہ کی بات کرے تو پنڈوبی میں پرمانو مثال تینات ہے یعنی کی بڑے یدکی یا بڑے حملے کی تیاری تو ضرور چل رہی ہے اور ایران کی بات کرے ہزباللہ ہوتی کو لگاتار ایران کی طرف سے ہتھیار دیا جارہا اور جو ڈسپلی کیا گیا ایران کی طرف سے ہتھیاروں کا اس میں بھی ویدیشی ہتھیار ملے بلکل اور امریکہ ایران کو سخت سندیج دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ حدے مت پار کرو ایران سیریا اور اراک میں امریکی بیس پر حملے کی سازش رچ رہا ہے ایسے کئی حملے ہوئے بھی ہیں جنہیں ناکام کیا گیا ہے لیکن اس ریجن میں تناو لگاتار بڑھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں